حضرت یاقوب حضرت اسحاد علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں عبرانی بھاشا میں حضرت یاقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے یہ اسرائیل دو شبتوں سے بنا ہے اسرا اور عیل اسرا کا مطلب عبد غلام اور عیل کا مطلب اللہ اور عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاد علیہ السلام سے جڑا خاندان جو حضرت عابب علیہ السلام یعنی اسرائیل کی نسل سے ہے اس لیے یہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں جن پر اللہ نے تورات نازل کی اللہ کے آدیش پر اللہ کے حکم سے فیرون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی دلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور قلیب بارہ سو عیسیٰ پورت کا ہے بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ نے انگنت احسان کیے لیکن یہ وہ قوم تھی کہ جب بھی اسے موقع ملتا یہ اللہ کی باغی اور نافرمان ہو جاتی جس کے نتیجے میں تقریبا ساڑھے تین ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی یہ قوم دردر کی ٹھوکرے کھاتی فرتی رہی اور اگر آج بھی اس کا کوئی عوید دیس اسرائیل نظر آ رہا رہے تو وہ بھی دوسروں کی زمین پر قبضہ کر کے ہی دکھائی دے رہا ہے اور یہ قبضہ بھی اس نے اس قوم کی زمین پر کیا ہے جس قوم نے اس کو سہرہ دیا آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اتحاظ پر کہ اس قوم کو کس کس نے بھگایا بارہ سو نبے ایڈورٹ فست نے یہودیوں کو انگلینڈ سے باہر نکالا تیرہ سو ننچاس یہودیوں کو انگری سے باہر نکالا تیرہ سو چورانوے یہودیوں کو فرانس سے باہر نکالا چودہ سو دس یہودیوں کو آسٹریہ سے باہر نکالا چودہ سو پانوے یہودیوں کو اسپین سے باہر نکالا چودہ سو ستانوے یہودیوں کو پرتگال سے باہر نکالا پندرہ سو دس یہودیوں کو نیپل سے باہر نکالا پندرہ سو ستانوے یہودیوں کو ملان سے باہر نکالا انیس سو اکتالیس جرمنی میں ایڈلر نے یہودیوں کا نرسنہار کیا اور چودہ سو بانوے عثمانی خلافت عثمانی خلافت کی نوسینہ نے یہودیوں کو اسپینش جاک سے بچایا اور چودہ سو اور انیس سو اٹالیس میں فلسطینیوں نے یہودیوں کو شرد دی اور انہوں نے فلسطینیوں کو ہی باہر نکالنا شروع کر دیا امریکہ اسرائیل سے بہت پیار کرتا ہے لیکن پھر بھی امریکہ نے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا انہیں نہیں دیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کا فلسطینی جیسا حال ہو جاتا ہے